اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بچوں بچوں آپ لوگوں کا مسائل کا جو ٹاپک چل رہا ہے مسائل کے اندر سب سے پہلے آپ کو میں مسائل کی تعریف یاد کرائیں اور آپ نے یاد کر دی تو چلو بچوں ہم پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں مسائل کی تعریف دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائیں ان کو مسائل کہتے ہیں بچوں آپ لوگوں کو اس کے بعد میں حدیث بھی بتائے گئے کہ ہمارا نبی نے کیا فرمایا ہے اور پھر بعد میں اس کے بعد سبق نمبر ون ہم نے اسٹارٹ کیا اور سبق نمبر ون کون بتائے گا کونسا ہم نے پڑھا تھا گوڈ گسل کے فرائز گسل میں تین فرض ہیں یہ ہم نے یاد کیا تھا نمبر ون پہ یاد کیا ایک مرتبہ مو بھر کر کلی کرنا نمبر دو میں ایک مرتبہ ناک کی نرم ہٹی تک پانی پہنچانا نمبر تین کے اندر ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار برابر بھی کوئی جگہ سکھی نہ رہی تو بچوں یہ میں نے آپ کو شورٹ لی بتا دیا تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ اس سے پہلے ہم نے سبق کے اندر گسل کے فرائز کے اندر گسل کے فرائز کے اندر یہ یاد کیا تھا اور آپ کو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ گسل کے فرائز کتنے ہیں اور آپ نے اچھی طرح سے یاد ہے کس طرح سے جب ہم گسل کرنے بیٹھے تو کس طرح سے گسل کرنا چاہیے اور سب کچھ آپ کو میں نے اچھی طریقے سے ایکسپین کرنے کر سب کچھ بتایا آج کا جو ہمارا جو سبق ہے اب اس کے بعد ہم سبق نمبر ٹو وزو کے فرائز وزو کے فرائز ابھی یاد کریں گے تو اچھی طریقے سے دیکھو اور میرے ساتھ پڑھو اور اس کو یاد کرو وزو میں چار فرض ہیں نمبر ون پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوں سے دوسرے کان کی لوں تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا پھر سے سبق نمبر ٹو وزو کے فرائز وزو میں چار فرض ہیں نمبر ون پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوں سے دوسرے کان کی لوں تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا تو جو پیشانی ہمارے جو اپر کی پیشانی ہوتی ہے جہاں سے بال اسٹار ہوتا ہے وہاں سے ہم دھویں گے تو دونوں کانوں تک اور یہ تھوڑی جو ہم بڑے ہوتے ہیں جہاں ڈاڑی آتی ہے ڈاڑی جو بال بھی ہوتے ہیں وہ بال بھی اندر آ گئے پورا چہرہ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے دھونا بچوں وضو کے فرائز ہیں جب ہمارے پاس پانی کم ہو تو ہم صرف اس فرائز کو ادا کر لیں تو ہم فرائز کو ادا کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا نمبر ٹو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا اگین نمبر ٹو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا نمبر دو کے اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیں ایک ہی مرتبہ فرائز پر رہے ہیں ہم فرائز کو یاد کر رہے ہیں وضو کے جو صرف چار فرض ہیں جیسے ہمارا پاس پانی کم ہے ہمارا پوزیشن ہے اس طریقے کا اس وقت ہمیں صرف فرائز کو ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چہرہ دھونا ہے پورا اور اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے تو فرس رائٹ ہینڈ اور سیکنڈ لیفٹ ہینڈ اس طریقے سے ایک ہی مرتبہ دھونا ہے نمبر تھری ایک مرتبہ چوتھائی سرکہ مسا کرنا ہے تو نمبر تین کے اوپر آپ کو بتایا گیا ہے پھر سے ایک مرتبہ پڑھو نمبر تھری ایک مرتبہ چوتھائی سرکہ مسا کرنا بچوں جیسے ابھی ہم نے پڑھا سمجھا یاد کیا اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جو سرکہ چوتھا حصہ ہے وہ فرائز فرض ہے تو اتنا ہمارے اس کو بندل کے پانی لگنا چاہیے ہمارے ہاتھ کی اوپر پانی لے کے اس طریقے گھمیا جائے گا تو وہ آپ کو میں ارزو کی طریقے کے اندر ایکسپلین کروں گا اور اچھی طریقے سے بتاؤں گا اور جب سکول چالوں گی تو سکول کے اندر آپ کو اور ہر کلاسز کو اوزو کا طریقہ اوزو کھانا جو ہمارا اوزو جہاں کیا جاتا ہے مسجد کے باجو میں اوزو کا بھی سب پلیس ہے وہاں لے جایا جاتا ہے آپ کو اور پیکٹیکلی بھی بتایا جاتا ہے کلاس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے اور وہاں بھی آپ کو اچھی طریقے سے سکھایا جاتا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا نمبر فور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیٹ ایک مرتبہ دھونا تو بچوں نمبر فور کی اوپر ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیٹ ایک مرتبہ دھونا اچھی طریقے سے دیکھو فیسے ہم پڑھ دیں نمبر فور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیٹ ایک مرتبہ دھونا تو دونوں پیروں کو ہم جو ہماری جو گوٹی ہوتی ہے جو پیر کا جو حصہ جہاں ہاف سوکس پہنتے ہیں ہاف موزہ پہنتے ہیں وہاں پر اوپر چھوٹی والی جو گوٹی ہوتی ہے وہاں تک ہمیں پیروں کو دونوں کو فرسٹ رائٹ ہوگا اور پھر آج میں لیفٹ اس طریقے سے پیروں کو دھویں گے دونوں کو ایک ہی مرتبہ یہ وضو کے فرائز ختم ہوئے وضو کے فرائز کے اندر بچوں یاد رکھنا ایک ہی مرتبہ دونا ہے چہرے کو ہاتھ کو مسا چوتھا ہی سرکر کرنا ہے اور دونوں پیروں کو ایک مرتبہ دونا ہے یہ وضو کے فرائز ہوئے اور اس میں دھوتے وقت یاد رکھنا ہے کہ ہمارے جو بال ہوتے ہیں جو انگوٹھوں کی اوپر ہوتے ہیں اور جو ہمارے جو چہرے کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ایک دم بارک سے بال ہوتے ہیں وہ سب اور جو دھاری کے جو بال ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے بھیجنے چاہیے وہ سوکھے نہ رہے نوٹ ان آزہ کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ اوزو نہیں ہوگا تو بچوں یہ جو آزہ ابھی آپ نے ایک باتایا جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ سب ہوتا ہم اچھی طریقے سے دھونا چہرہ بھی دھویں گے دھاری کے بال کو بھی ہم اچھی طریقے سے دھیان میں رکھیں گے کہ ہم اچھی طریقے سے وہ ہماری جو دھاری تھوڑی ہے تھوڑی کے لیے جو دھاری آئی ہوئی ہے وہ دھاری اچھی طریقے سے بھیجی کے لیے تو بچوں اس طریقے سے آپ کریں گے تو ابھی آپ کو میں طریقہ ایکسپلین کرتا ہوں وزو کا وزو کا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے اس پاکی کو وزو کہتے ہیں تو بچوں جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے وزو کریں گے تو اور ضروری ہے اور وزو نہیں کریں گے تو پھر آدمی وزو ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہم پڑھ سکیں گے نماز نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں ہوگی بغیر وزو کی نمبر ون سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنے اور پاک ہونے کی نیت کرنا تو ہم سب سے پہلے نیت کریں گے کہ اللہ کو ہم خوش کرنے کے لئے اور پاک ہونے کی نیت سے اس وضو کو اسٹارٹ کریں نمبر ٹو پاک اور ساف پانی سے وضو کرنا تو ہمیں اس وقت دیان بھی رکھ رہا ہے کہ ہمارا پانی ساف ہے کے نہیں کلین ہے کے نہیں پاک ہے کے نہیں نمبر تھری بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا تو بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو کو اسٹارٹ کریں گے شروع کریں گے نمبر فور دونوں ہاتھ گٹھوں تک تین مرتبہ دھونا نمبر فور کے اوپر بچوں بسم اللہ پڑھ کر ہم نے وضو شروع کیا تو اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک تین مرتبہ دھونا ہم نے جو ایک مرتبہ پڑھا چہرہ دھونا ہاتھ دھونا وہ فرائز تھا بچوں وہ فرض ہے جب پانی ہمارے پاس کم ہو کلت ہو پانی کی ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے تو ہم اچھی طریقے سے اس طریقے سے تین تین مرتبہ دھو کر وضو کریں دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک تین مرتبہ دھونا جہاں گھری ہم پہلتے ہیں وہاں تک گٹھوں اس کو گٹھوں کہتے ہیں اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو پہلے اچھی طریقے سے دھویں گے پھر دھوڑنے کے بعد میں نمبر فائن مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے داعت ساف کرنا مسواک کر لیں گے داتوں کے اوپر مسواک کو فیل لیں گے اچھی طریقے سے میسواک نہیں ہے تو انگلیوں کو ہم داک کے اوپر فیل لیں گے گھما لیں گے اس طریقے سے ہم موہ کو ہم ساف کریں گے اور پھر بعد میں نمبر سکس تین مرتبہ کلی کرنا تین مرتبہ ہم کلی کریں گے نمبر سیون تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرنا تو پھر بعد میں ہم ناک کے اندر پانی ڈالیں گے اور جو ہمارا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کی چھوٹی والی انگلی ہے اس سے ہم ناک کے جو ہول ہے اس کو اچھے ترکے سے ساف کریں گے اور ناک ہول کے اندر ڈالیں گے اور ساف کریں گے اس طریقے سے تین مرتبہ ہمیں کرنا ہے اور ناک ساف کرنے کے بعد میں نمبر ایٹ تین مرتبہ مو دھونا ایک کان کی لہو سے دوسرے کان کی لہو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے لیچے تک پورے چہرے کو اس طریقے سے ہم اچھی طریقے سے دھوئیں گے نمبر ایٹ پہ آپ کو جو بتایا گیا تین مرتبہ چہرے کو دھونا اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پانی ہمارے پاس ہے فراوانی ہے زیادہ ہے اچھی طریقے سے تین تین مرتبہ دھونے سے تو ہم اچھی طریقے سے ہی اچھی طریقے سے ہی اچھو کریں نمبر نائن تین مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک دھونا پہلے دایا ہاتھ دھونا پھر بایا اور انگلیوں کا کھلال کرنا تو ابھی آپ کو بتایا گیا بچو کہ تین مرتبہ آپ پورے چہرے کو دھوئیں گے چہرے کو دھونے کے بعد میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تین مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک یہ نمبر نائن جو ہم پڑ رہے ہیں وہ ہاتھ کا دھونا ہے تو اوپر تک ہم دھوئیں گی اور اچھی طریقے سے کوہنی تک دھوئیں گی فرسٹ رائٹ ہوگا اور پھر بایا میں لیفٹ ہینڈ ہوگا اس طریقے سے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ اور پھر بایا میں انگلیوں کا کھلال بھی کر لیں گے جو ہمارے انگلی کے اندر والا جو حصہ ہے اس طریقے سے جو انگلی ہے اس کو اندر گھما کر کھلال کر لیں گے جیسے کہ ہم فرینڈشپ کے اندر ہاتھ پکڑتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس طریقے سے ہم ہمارے کھل کے ہاتھ سے اندر گھوسا کر اچھی طریقے سے کھلال کر لیں نمبر ٹی ہاتھ پانے سے گھیلہ کر کے پورے سر کا پھر کانوں کا پھر گردن کا ایک مرتبہ مسا کرنا تو بچوں مسا کے اندر بتایا گیا ہے کہ چوتھائے سر کا فرائز کے اندر چوتھائے سر کا مسا کرنا تو اس طریقے سے آپ کو یہ سنت ہے کہ ہاتھ کو ہم پہلے سب سے پہلے پانے سے بھگویں گے اور پھر بعد میں ہم ہاتھ سٹیٹ کریں گے تو جو ہم آج سٹیٹ کریں گے تو ہم ہاتھ پیچھے وارا حصہ اوپر دکھائے گا ہمارا جو سیدھا وارا حصہ ہے وہ پیچھے چلے جائے گا نیچے چلے جائے گا اس طریقے سے تینوں انگلیوں کو ملائیں گے کلمے واری اور انگوٹھے کو سٹیٹ رکھیں گے اور تینوں پیچھے آنے سے لے کر پیچھے جائیں گے اور جو ہمارا جو پیچھے وارا ہاتھ کا حصہ جو اوپر ہی دیکھ رہا ہے ابھی اس کو کانوں سے آگے کے سائد آئے گے دبا کر کانوں کے بال اوپر جو بال ہے اس کو دبا کر آگے کے سائد آئے گے آگے کے سائد آنے کے بعد میں جو ہمارا جو کلمے والے انگلی ہے دونوں ہاتھوں کی جو رائٹ ہینڈ کی بھی جو ہے اور لیف ہینڈ کی بھی ہے اس کو ہم کان کی ہال کے اندر اور جو اندر کا جو حصہ ہے اس کو اچھی طریقے سے پانی لگائیں گے مطلب پورا کان ہمارا پانی والا پانی لگ جانا چاہیے اور پھر بعد میں انگوٹھوں سے پیچھے والے حصے کی طرف بھی گھمائیں گے اس طریقے سے ہمارا پورا کان بھی پانی والا گلہ ہو گیا اور اچھی طریقے سے مسا کان کا بھی ہو گیا اور پھر بعد میں جو ہمارے ہاتھ جو ہم نے جو سٹیٹ رکھے تھے جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کو ہم رائٹ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر گردن کے اوپر گھمائیں رکھیں گے اور اس کو اس طریقے سے کھیچے اور اس طریقے سے لیفت کو بھی لیفت سائیڈ کے گردن کے اوپر رکھیں گے سائیڈ سے رکھیں گے اور اس کو کھیچے گے اس طریقے سے گردن کا مسا کریں گے تو بچوں آپ کو یہ پریکٹیکلی جب اسکول کے اندر آپ ہوتے اور اسکول میں آئیں گے تو پریکٹیکلی آپ کو بتایا ہی جاتا ہے اور آپ کو آپ کا بھی نمبر آئے گا آپ کو بھی اچھی طریقے سے پریکٹیکلی بتایا جائے گا وضو کے کھانے کے اوپر لے جائے گا اور وہ آپ آپ کو سب کو بتایا جائے گا اس طریقے سے حضور کیا جائے گی اس کے بعد میں نمبر 11 تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹکھنوں سے اوپر تک دھونا پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں اور انگلوں کا خلال کرنا تو دونوں پاؤں کو فرس رائٹ اور لیفٹ اس کو ہم جو ہماری جو گوٹی ہے وہاں تک اچھی طریقے سے دھویں گے تین تین مرتبہ اور جو ہماری جو انگلیاں ہیں پیروں کی اس کی خلال بھی اچھی طریقے سے کریں گی اس طریقے سے ہمیں بچوں کرنا ہے اور نوٹ کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جو گسل کے اندر بھی بتایا گیا تھا اور وضو کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے تو ان آزا کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو رہی ہوگا تو بچوں ہم اس طریقے سے اس کا خیال کرتے ہوئے وضو کریں گے تو ہمارا وضو اچھی طریقے سے ہوگا اور ہماری نماز بھی اچھی طریقے سے ہوگی وضو ہی نہیں ہوگا تو بچوں نماز بھی نہیں ہوگی گسل ہی نہیں اچھی طریقے سے ہوگا تو بچوں ہم پاک ہی نہیں ہوگی اور پھر بعد میں ہم وضو کریں تو وضو بھی نہیں اچھی طریقے سے وضو کریں اور ہم نے گسل اچھی طریقے سے نہیں کیا ہے تو بچوں یہ گلت ہے یہ مسائل کا جو ہم جو سیکھ رہے ہیں اسی کے اندر ہمیں یہ رائٹ اور رونگ ہی سیکھنا ہے کونسا رائٹ ہے کونسا رونگ ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے کر کس طرح سے کریں گے تو وہ رونگ ہوگا یہ ہمیں سکھایا گیا اور آپ اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا اور اس طرح سے اپنے بھائی کو بھی سکھائیں گے اپنے دوست کو بھی سکھائیں گے جو غلط کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے تو اس طرح سے بچوں ان کو بھی سکھائیں گے تو ہمیں صحاب ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ